کیا کسی حدیث میں عورتوں کے مخصوص ایام کی مخصوص تعداد تین سات یا دس آئی ہے اور استحاذہ کے لیے شریح حکم کیا ہے کوئی لیکچر ہے تو بتا دے میرے بھئی لیکچر تو مسئلہ فارٹی ٹو ہے نا وضوغسل استنجا اور عورتوں کے پاکی کے معاملات کے اوپر وہ آپ دیکھ لیں مسئلہ نمبر فارٹی ٹو فارٹی ٹو ڈیش مسئلہ لکھیں تو کھل جائے گا یوٹیوب پہ حیث کے جو ایام ہیں مخصوص ایام عورتوں کے اس کے بارے میں کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے کہ ان کو کوئی فکس کیا گیا ہوگی عموماً سات دن ہے لیکن یہ اس لیے سات دن بولے جاتے ہیں کہ عموماً عورتوں کی عادت سات دن کی ہوتی ہے بعض عورتیں ایسی ہیں جن کے یعنی حیث کے دن تین ہوتے ہیں وہ عورتوں کو اپنی عادت پتا ہوتی ہے بعض کے دس بھی ہوتے ہیں اور ہر دفعی دس ہوتے ہیں بعض کے ساتھ ہوتے ہیں ہر دفعی ساتھ ہوتے ہیں یہ عورتیں ای نمبر آف ٹائم ڈیکلیئر کریں گی کہ ان کے لیے یعنی وہ خود جج کریں گی کہ کئی مہینوں کے یعنی تجربے کے بعد کہ ان کے دن کتنے ہیں وہ خود انہوں نے اپنے لیے مقصوص کر لینا ہے وہ تین بھی ہو سکتے ہیں چار بھی پانچ بھی چھ بھی سات بھی آٹھ بھی اور ونس جب پتا چل جائے کہ ایک عورت کے مقصوص ایام اتنے ہیں اس کے بعد جو عورت کو خون آتا ہے وہ خون جو ہے وہ بلیکش ریڈ ہوتا ہے وہ یعنی وہ بلکل ریڈ پہ اور نہیں ہوتا بلیکش ریڈ ہوتا ہے وہ استحاضہ ہوتی ہے عورت ایسی مستحاضہ عورت ہوتی ہے وہ استحاضہ کا خون ہے اس کے بارے میں صحیح مسلم میں آیا ہے کہ وہ جو خون ہے وہ صاف کر کے نماز پڑھ لی جائے اور ہر نماز کے لیے الگ سے ایک وضو کیا جائے اس میں نمازیں جمع بھی ایسی عورت کر سکتی ہے کہ زور اصر کٹھی پڑھ لے اور اس کے لیے ایک وضو کر لے اور نمازوں کو جمع کر لے اس طرح مغربی شاہ ایک وضو سے پڑھ لے کٹھی کر سکتی ہے ظاہرہ وہ مجبور عورت ہے لیکن خون بغیرہ تو اس کو صاف کرنا ہی ہوگا اس کے بغیر چارہ نہیں اور ہر نماز کے لیے الگ سے وضو اس کو کرنا ہوگا تو وہ تین بھی ہو سکتے ہیں سات بھی دس بھی کوئی بھی دن ہو سکتے ہیں آپ سپیسیفائی کہیں پہ نہیں کر سکتے وہ ہر عورت کو اپنے یعنی ایام خود معلوم ہوتے ہیں وہ ان کے اوپر ڈیسائیڈ کر سکتی ہے ان ایام کے بعد جتنے ایام ہیں اس میں وہ نماز نہیں چھوڑے گی پھر نماز پڑھے گی اور ہر دفعہ وہ اپنی صفائی سترائی کر کے وضو کر کے تو نماز پڑھے گی اگلا سوال ہے آپ کے استاد شیخ زبیلی زیر رحمہ اللہ نے عبداللہ ابن عمر سے دو روایتوں کے ذریعے بدتیوں کے پیچھے نماز پڑھنے کی ممانعت ثابت کی ہے سنو نبی دعوت 538 جس میں عبداللہ ابن عمر نے فرمایا تھا کہ مجھے اس بدتی کی مسجد سے نکال دو ہاں جی مشہور حدیث ہے دوسری جامعہ ترمزی میں 2152 کہ عبداللہ ابن عمر نے ایک بدتی کے سلام کا جواب نہیں دیا تھا میرے بھئی میں آل لڈیس کے پر جواب ریکارڈ کروا چکا ہوں بدتی کے پیچھے نماز پڑھنے کا ایشو اس میں میرے دو ویڈیوز آپ ضرور دیکھیں مفتی منیب الرحمان کا امام کعبہ پر فتوہ لاکھوں لوگ یوٹیوب پہ دیکھ چکے ہیں اور دوسرا امام کعبہ کے پیچھے نماز کا بسلہ یہ بھی لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں یوٹیوب پہ اور تیسرا میرا مسئلہ سیونٹی فائی بی کے آخری چالیس منٹ ہے اس میں میں نے شیخ زبیلی زی صاحب کے اندلائل کا رد کیا تھا پہلی تو آپ کے اتریا کے لیے ارض کروں کہ شیخ زبیلی زی رحمہ اللہ تعالی نے جو سنہ بی دعوت کی حدیث ہے نا فائیو تھری ایٹ اس سے رجوع کر لیا تھا اب یہ حدیث ان کے نزدیک ضعیف ہے جس میں عبداللہ بن عمر کسی مسجد میں جاتے ہیں تو وہاں پہ کوئی نماز سے پہلے اعلان کرتا ہے کہ نماز کے لیے قریب قریب یعنی اس کو تصویب کہتے ہیں تو کہتے ہیں مجھے اس بدتی کی مسجد سے نکال دو تو یہ روایت ضعیف ہے اس کو شیخ البانی بھی ضعیف کہتے ہیں شیخ زبیلی زی صاحب بھی ضعیف کہتے ہیں آپ کے پاس پرانی تحکیم ہوگی رہی جامعہ ترمزی میں تو میرے بھائی جامعہ ترمزی کی حدیث ہے کہ بدتی کے سلام کا جواب نہیں دیا اس میں موجود ہے وہ بدتی قدریہ تھا تقدیر کا منکر تھا وہ تو بخاری مسلم میں موجود ہے صحیح مسلم میں کتاب الیمان کی پہلی حدیث انٹرنیشنل کے مطابق 93 یہ ہے کہ اگر کوئی تقدیر پر ایمان نہ لائے وہ سونا بھی ہوت بہاڑ کے برابر خرات کر دے اللہ تعالیٰ نہ اس کے فرض قبول کرے گا نہ کوئی اور نفلی نماز قبول کی جائے گی اس کی تو کوئی نماز ہی قبول نہیں ہوگی تقدیر تو یعنی مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہے آپ خالی یہ نا نہ کہہ دیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ تقدیر کا منکر ہے وہ تقدیر کی خرابی یعنی وہ بدتی ہے اس کا بدتی ہونا کس لیول کا بدتی ہونا ہے اس کا بدتی ہونا اس لیول کا بدتی ہونا ہے کہ وہ تقدیر کا منکر ہے اور میرے بھائی تقدیر کا منکر اگر کوئی کیٹاگوریکل تقدیر کا منکر ہے وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے تو ایک تقدیر کے منکر کا سلام کا جواب عبداللہ بن عمر نے نہیں دیا تو اس کو یہ کہنا کہ جیس سے مراد بریلوی دو بندیا سلام کا جواب نہیں دیا تو آپ کوئی شرمو یاد کریں یعنی اتنے بڑے لیول کا ایک جرم ہے وہ اس کو بدتی نہیں کہنا چاہیے وہ کہنا چاہیے اس کی بدعقیدگی اس لیول کے اوپر ہے جو اس کو اسلام سے بہر نکال دے گی کیونکہ اسلام کی بنیادی قائد میں سے تقدیر کے اوپر اعمال لانا ہے اس کو اس کے ساتھ کمپیر نہ کریں رہی ہے ابو دعود تو میرے بھائی ابو دعود کی اس روایت سے کر دیا تھا رجوع شیخ زبیر لیزئی صاحب نے اور آپ شیخ زبیر صاحب کی تحقیم دیکھنی ہے تو ان کی کتاب انوارو صحیفہ چپی ہوئی ہے اے عثمان بھائی ذرا پچھو انوارو صحیفہ پڑی ہو ذرا میں انہوں بخواہ بھی دیا اکثر لوگ ہمیں فون کر کے بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں میں سننے بخاری مسلم تو صحیحین ہے اس کی ساری حدیثیں ٹھیک ہیں جن کے اوپر نمبرنگ ہے بغیر نمبرنگ کے اگر باب کی ایڈنگ میں کوئی ضعیف اقوال بھی ہیں ان پر نمبر نہیں ہوتے وہ ماتا چل جائے گا آپ کو نمبر والی ساری صحیح ہوں گی سننے اربا ابودعود ترمزین صاحب نے ماجہ یہ سہائے ستہ کی ترم بھی غلط ہے یہ کتب ستہ ہیں چھے کتاب ہیں ٹھیک ہو گیا صحیحین صرف بخاری اور مسلم ہیں باقی چار سننے اربا ہیں سنت کی کتاب میں جن میں ایٹی پرسنٹ صحیح حدیثیں ہیں بیس پرسنٹ ضعیف بھی ہیں ان میں سے بعض جھوٹی بھی ہیں تو شیخ زبیر صاحب نے جو تحکیم کی ہے انہوں نے ضعیف حدیثیں الگ سے چھاپ دی ہیں انوارو صحیحہ ان کی کتاب چھپی ہوئی ہے یہ ایک ہی جلد کے اندر آلموس سیون ہنڈرڈ پیجز کے اوپر ہے یہ اس کا پیڈی ہے فری چار ایم بی کا اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ القرآن کے بعد الحدیث والے پورشن میں بغاری مسلم بدعو ترمزی اور ادر بکس میں آپ جائیں گے تو انوارو صحیحہ آپ کو مل جائے گی انوارو صحیحہ فی الاحادیثِ عبدعیفہ یعنی ضعیف من السنن الاربا سنن الاربا کی جو ضعیف روایتیں ہیں وہ ضعیف کیوں ہیں ان میں سے کس وجہ سے ہیں راویوں کے اوپر کیا ایشو ہیں وہ لادہ سے انہوں نے چھاپ دی اس کے علاوہ جتنی ہوگی وہ صحیح ہوں گی اگر اس کے اندر کوئی روایت ہے تو شیخ زبیر صاحب کے نزدیک وہ ضعیف ہے اور اس کے علاوہ والی صحیح ہے کیونکہ صحیح زیادہ تھی تو وہ زیادہ چھاپ نہیں پڑتی انہوں نے ضعیف کو علاق کر دیا لاکتے پر اشکاری ہے نا ٹھیک ہے نا تو یہ آپ جو 538 کہہ رہے ہیں نا وہ اس ضعیف والی بک میں موجود ہے یہ ذرا فران بھئی ان کو دکھا دیں انوار السحیفہ آپ اس کا پی ڈی ایف فری ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اہلسنتواق ڈاٹ کام سے انوار السحیفہ سنن اربا کی ضعیف روایتیں شیخ زبیلی زیر رحمہ اللہ تعالی کی تحکیم اور تخریج کے ساتھ اور مشکات المثابی تو ان کی ہے ہی ہے اس میں بھی جو حوالے دیئے ہیں وہ اسی سے ہی یعنی مستار اٹھا کے اس میں ڈالے گئے ہیں اصل میں ان کی یہ تحکیم ہے اس میں ابھی آپ نے چونکہ ابو دعوت کا پوچھا ہے میں اس میں ابو دعوت کی ضعیف وہ روایت جو ہے میں آپ کو اس میں دکھا دیتا ہوں کہ انہوں نے اس کو 538 کو ضعیف کا ہوا ہے اس کے اندر سن ابی دعوت کی 538 شروع میں ہی آ جائے گی کیونکہ پہلے ابو دعوت ہے پھر ترمزی پھر نسائی اور ابن ماجہ ہے تو آپ کو یقین ہو جائے گا کہ میں اپنے گلوں نہیں مار رہا ہوں واقعی 538 انہوں نے ضعیف قرار دیا ہوا ہے یہ دیکھ لیں جی یہ دکھ رہا ہے جی ان کو میں اس کو انڈر لائن کر رہا ہوں 538 ابو دعوت پہلے وہ کہتے تھے جب کتاب انہوں نے بیتی کے پیشے نماز کا مسئلہ لکھا اس میں ایک اوٹ کی ہے لیکن اب روایت ہی ہوگی تو وہ آپ کتاب ہی پرنٹنگ پر ایس وانوں سے ریکوینسٹ ہے کتاب دوبارہ چاپو اے دکھاؤ جی یہ بالکل اوپر 538 اچھا اس کے ساتھ آپ دیکھیں 538 کے ساتھ ایک چھوٹا سا سرکل بھی بنایا ہے انوارو صحیفہ میں ہر اس حدیث کے ساتھ سرکل لگا ہوا ہے جس کو 538 کے ساتھ بھی لگا ہوا ہے جس کو شیح البانی کے نزدیک وہ روایت جو ہے وہ صحیح ہوگی ان کے نزدیک ضعیف ہوگی لیکن میرے ان کے ہاتھ تک شیح البانی بھی اس کو ضعیف ہی کہتے تھے بات میں ٹھیک ہوگا جی بھال یہ شیح زبیر صاحب نے تو اس کو ضعیف کہا ہے اس میں وہی الفاظ موجود ہیں وہ تصویب والے تو لہٰذا یہ روایت ہی فارغ ہوگی جب روایت ہی فارغ ہوگی تو پھر دلیل ہی فارغ ہوگی باقی ترمزی کی 215 2 جو آپ نے کی وہ تو قدریہ تھا وہ برلوی دیوبنیہ لدیس نہیں تھا باقی میرا آپ یوٹیوب پہ کلپ دیکھ لیں مفتی منیب الرحمان کا امام کعبہ پر فتوہ تو آپ کو پتا چل دائے گا اور دوسرا امام کعبہ کے پیچھے نماز کا مسئلہ آپ دیکھیں یہاں پہ لوگ کہتے ہیں امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی سعودیہ علیہ کہتے ہیں برلویوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی تو ساری غلط کہہ رہے ہیں ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھ لیا کریں جب تک آپ کسی کو کافر ڈکلیر نہ کریں درختوں کی زکاة کیسے کلکولیٹ کی جائے وضاعت فرما دیں